بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے آئیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں اس وقت مجموعی طور پر ذریعہ جناس کی بات کریں تو دو ہزار چوبیس اپریل میں منجی کاشت کر رہے تھے لوگ اور دوسروں بھی مشرات دے رہے تھے کہ منجی کاشت کریں ہائیبرڈ منجی تو تل کے لوگ کہہ رہے تھے کہ تل کاشت کریں خود بھی کاشت کر رہے تھے دوسروں کو بھی کاشت کروا رہے تھے یوٹیوب چینل پر بلکہ میں خود بھی تل کے بارے میں فروض دے رہا تھا کیونکہ پیشے سال میں خود جو ہیں اچھے خاصے پیسے تلوں سے کما چکا تھا لوگوں نے تل لگانے شروع کر دیئے گندم اس وقت مجموعی طور پر آورال اگر دوزار چوبیس کا سنیریو دیکھیں تو یقینی طور پر ابھی تین سے تقریباً چار مینے ابھی پڑے ہیں اجناس کے ریڈ کی بات کریں تو اپریل سے لے کے ابھی تک منجی والے بچارے بھی رو رہے ہیں تل والے بچارے بھی رو رہے ہیں گندم والے جو ہیں وہ کافی شش و پنچ کا شکار رہے ہیں جبکہ کپاس والے اس وقت خموشی کے ساتھ کام کر رہے تھے اور کپاس کے ریڈ بھی اس ٹیم ماشاء اللہ اچھے چل رہے ہیں تو جہاں تک ریڈ کی بات ہے اس وقت مجموعی طور پر سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے پورے سال میں اس وقت گندم دو سے تین بار تین ہزار کو ٹچ کیا لیکن اس کے بعد ابھی تک تین ہزار کی نفسیاتی حد سے گندم نیچے چل رہی ہے لیکن مجموعی طور پر پچھلے دو تین دن سے گندم مارکیٹ کے اندر مسلسل تیزی آ رہی ہے امید کی جا سکتی ہے یہ تیزی جو ہے اب برقرار رہے لیکن یہ آنے والا وقت اس کے بارے میں بتائے گا اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آج کے دن اگر گندم کے ریٹ کی بات کریں تو پجاب کی مختلف منٹیوں کے اندر جو پرچون کوالٹی گندم ہے کمز کم ریٹ پچیس سو رپیہ زیادہ سے زیادہ ساڑھ پچیس سو رپیہ جبکہ اچھی کوالٹی والی گندم جو گاڑیوں کے ساتھ سے جو بکری ہے تقریباً ستائیس سو بیس رپیہ تک اچھا کوالٹی والا جو مال ہے بکریہ کیونکہ فیصل آباد کی تمام فلور میلز کے جو ریٹ ہیں وہ تقریباً اب ستائیس سو رپیہ تک پہنچ چکے ہیں جبکہ راول پنڈی سلام آباد کے ریٹ بھی بڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ اگر بات کریں مکہی کے حوالے سے تو مکی مارکیٹ گزشتہ دو سال سے کافی انڈر پیچر تھی لیکن اس وقت مکی مارکیٹ کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے کیونکہ اس وقت فیلڈ میں بھی مکی بہت کم لگی ہوئی ہے آگے آرائیول بھی بہت کم ہے اور ریٹ بھی کافی جاندار چل رہی ہے کمز کم ڈیمیج اور ونڈا کوالٹی مکی بھی دوہزار بائیس سو رپیہ تک فروغ تو رہی ہے جبکہ اچھی کوالٹی والی جو مکی ہے چوبی سو رپیہ سے لے کے ستائیس اور اٹھائیس سو رپیہ تک بھی چل رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں کپاس کے حوالے سے تو کپاس والوں کے اس ٹیم دن دگنی راچ جگنی ترقی والا کام ہے جن کے پاس کپاس ابھی تک کھڑی ہے یا جن کے اچھی جنہوں نے محنت کی ہے وہ یقینی طور پر آخری دو مہنے میں خوب پیسے کما سکتے ہیں لیکن اوورال کپاس کی اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں لوگوں نے کیے ہوئے ہیں کپاس کے ریٹ کی بات کریں تو دس ہزار پیسے لے کے گیارہ ہزار پیسے تک کپاس کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں تل اور تلی کے حوالے سے تو اچھے کالٹی والے تل کی مانگ میں اب ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے ریٹ کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے تقریباً چار اس سے جو فصل سی اس میں سے تقریباً دو سے تین فیصد جو فصل ہے وہ خراب ہو چکی ہے تل دوبارہ اندر پھوٹ چکے ہیں جو پڑے ہوئے تھے تل لوگوں کے کافی تل خراب ہو چکے ہیں کالٹی کافی خراب ہو چکی ہے جس کے ساتھ اچھے کالٹی والی تیل کی مارکیٹ کے اندر تیزی آ چکی ہے غلمڑی سمدری کے اندر اگر تیل کریڈ کی بات کریں تو اچھے کالٹی والی تیل آج بارہ ہزار تین سو رپے تک فروخت ہوئے جبکہ نورمل کالٹی جو تیل ہیں آٹھ ہزار پیسے لے کے نو ہزار پیسے تک فروخت ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں منجی کے حوالے سے نئی پندرہ جنو کی مارکیٹ ویسے ڈاؤن چل رہی ہے انتیس سو رپے سے لے کے اکتیس سو رپے تک پرانی پندرہ جنو کی مارکیٹ جو اس تیم اچھی چل رہی ہے تقریباً اٹھتیس سو رپے سے لے کے چار ہزار پی تک کائنات گیارہ اینکس کی بات کریں تو بیالی سو رپے سے لے کے چھالی سو رپے تک جبکہ ہائیبیٹ وریڈیز کی بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر ہائیبیٹ وریڈیز کے اندر ریٹ کے اندر تھوڑی سے ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی جناس کے طرد ریٹ آپ کے علاقے میں کیا ریٹ چل رہے ہیں اپنا کمنٹ اپنی تجویز جو ہے لازمی دیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ